اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسلام علم اور آپ دیکھ رہے ہیں گلف ایکسپٹ دوستو اگر آپ کے خلاف یا آپ کے کسی جان پہچان والے کے خلاف کمپنی والے نے جھوٹ مٹ کا بلا غروب فرضی بلا غروب لگا دیا ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہلپ فول ہونے والی ہے تو اس ویڈیو کو لاش تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ جانکاری سب لوگوں تک پہنچ سکے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ایک ایسے آدمی کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کی کمپنی نے اس کے خلاف میں جھوٹا بلا غروب لگا دیا تھا اس آدمی نے اپنی کوشش کے ذریعے اس کیس کو ختم کیا اور اس کے بعد دوسری کمپنی میں چینج بھی کروا لیا ابھی میں آپ لوگوں کے سامنے میں اس بھائی کا کمنٹ بھی شیئر کرنے والا ہوں جو کہ اس نے میری ویڈیو کی نیچے میں کیا تھا آپ خود بھی اس کمنٹ کو دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں ایک ریال بھی نہیں لگتا ہے جا کر سی آئی ڈی میں کمپلین کرو کوٹ سے ایک پیپر ملے گا کوٹ میں جا کر پیپر ملے گا میری کمپنی نے اینو سی دینے کے بعد مجھے بلا غروب ڈالا تھا میرا کیس ختم ہو گیا میں کمپنی بھی چینج کر لیا ہوں الحمدللہ آپ کو میسنجر میں پیپر بھی بھیجا ہوں آپ نے آنسر نہیں دیا اب میرا آئی ڈی آنے والا ہے بارہ ہزار یہ سب کہنے کی بات ہے کوٹ میں صرف لیور کا بات سنا جاتا ہے کمپنی والے کوٹ نہیں آتے ہیں اس بھائی کا نام میں نے سیکیورٹی ریزن سے ہیڈ کر دیا ہے اس نے ایک ہفتہ پہلے میری ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا تھا جس میں میں نے سی ایڈی کے بارے میں بتایا تھا کہ وہاں سے کیسے بلا غروب کو نکال سکتے ہیں اس بھائی نے مجھ سے پرسنلی طور پر میسنجر پر بھی کنٹیکٹ کیا تھا اور اس نے پیپر بھی مجھ کو بھیجا تھا تو میں نے کچھ باتوں کا جواب دیا اور کچھ باتوں کا جواب دینے سے رہ گیا تو اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے ریپلائی نہیں دیا آپ نے انسر نہیں دیا تو ایسی بات نہیں ہے میں نے کچھ چیزوں کو انسر دیا تھا آپ کو ایک طرف سے ساری باتوں کا انسر دینا دوستو یہ میرے لئے بہت مشکل ہے پوسیبل نہیں ہے اس بھائی کا کمنٹ پڑھ کر آپ لوگوں کو سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اگر آپ کی کمپنی آپ کے خلاف میں جھوٹا بلا غروب لگا دیتی ہے تو آپ کو سی ایڈی میں جا کر کے وہاں جو کوٹ ہے اس میں کمپلین کرنا ہے کہ آپ کے خلاف جھوٹا بلا غروب لگا دیا گیا ہے اس کے بعد سی ایڈی والے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لیور کوٹ بھیجیں گے لیور کوٹ میں جو بھی پیپر آپ کو دیا جائے گا وہ لے کر کے آپ کو پھر سے دوبارہ سی ایڈی میں جانا ہوگا اس کے بعد اشٹیپ بائی اشٹیپ آپ کا کام ہوتا رہے گا یہ ایک دن کا کام نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ اس کام میں آپ کو ہفتہ دن لگ جائے یا دس دن لگ جائے یا پندرہ دن لگ جائے لیکن آپ کو اکتانہ نہیں ہے اس بیچ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جب پہلی مردوہ سی ایڈی جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ریسپونس نہیں ملے گا یا یہ کہ واپس کر دیا جائے گا پھر بھی آپ کو ہمت نہیں ہارنا ہے دوبارہ پھر سے جانا ہے سی ایڈی میں جانے سے پہلے آپ کسی بھی ٹائپنگ سینٹرم جاگرک پیپر بنوالیں کہ آپ کے خلاف کمپنی نے جھوٹ موٹ کا بلا غروب لگیا ہے آپ کمپنی کے اندر ہی موجود تھے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کمپنی چینج کرنے کے لیے آن لائن اپلائی کیا ہوگا آن لائن اپلائی کرنے کے بعد میں جو آپ کی موجودہ کمپنی ہے اس کو بھی ایک میسیج جاتا ہے کہ اس کمپنی سے فلاں بندہ چینج کرنے کے لیے اپلائی کر رہا ہے تو کمپنی والے یہ سوچ کر کہ یہ بندہ اگر میری کمپنی میں کام نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کو ہم دوسری جگہ بھی کام نہیں کرنے دیں گے یہ سوچ کر کہ وہ بلا غروب لگا دیتی ہے وہ کمپنی اور آپ کمپنی سے نہیں بھاگے ہیں تو خطری رول کی اوپر میں آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ میں انصاف ضرور ہوگا ایسا کرنے کی صورت میں آپ کے اوپر سے بلا غروب کا کیس بھی ختم ہو سکتا ہے اور وہ بھی بلکل فری میں اور آپ دوسری جگہ چینج بھی کروا سکتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں تھی جانکاری پہنچ سکے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کے ویسے کوئی ایسا آدمی جس کے خلاف میں جھوٹ کا بلا غروب لگا ہو وہ اس سے بچ سکتا ہے تو دوستو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ضرور پسند آئی ہوگی قطر کے بارے مروزانہ سیدھرک انفورمیٹیو دیکھتی رہنے کے لیے اگر اس ویڈیو کو آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو فولو اور لائک کریں اگر یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ